ماں کے حوالے سے ایک نظم پیش کے میں چاہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق آج چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے کمیاں نوجوانوں میں پائی جاتے ہیں کہ شادی ہوتے ہی یہ ماں باپ سے علیدہ ہو جاتے ہیں بطور خاص اس کو آپ حضرت ذہن میں رکھیں اور یہ نظم میری سماعت کریں گے مطلع سماعت کریں گے سیرمین صاحب ماں باپ کی خدمت میں ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ اور یہاں سے بن آب حضرت سماعت کریں گے حبول لحظہ بن سماعت کریں گے کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے آئیان یہ خدمت عطا ہوگی باپ کی خدمت میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایا فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ نبھاؤ حضرت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے آپ حضرت اس کو ذہن میں رکھیں اور میرا ایک ایک مصرہ بطور خاص سماعت قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ خدا اے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے ملے گی ہر قدم پر سرور تیبا کی خوشنودی نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے صدا بچے نہ فقط عامال حسنا پاک پاکی دا ہے سرمایا مجروح مت کرنا گفتار سے ارما ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو شادا دنیا بھی بنا تے رہو اقبا بھی بنا دنیا بھی بنا تے رہو اقبا بھی بنا بنا غال کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ بہت بہت اچھا اور ایک بند ہمارے موجودہ چیئرمن جناب طیب پال کی ساتھ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بند میں آپ نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں سماع کریں گے قرآن کا فرمان ہے تم اسے کو نبھاؤ بطور خاص نوجوان بطور خاص یہ بند سماع نبھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا نبھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھا پا دیکھ کے ماں باپ کا ہر گز نہ گھبرانا نبھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھا پا دیکھ کے ماں باپ کا ہر گز نہ گھبرانا اگر کپڑے ہوئے مئلے تو دھونا شوق سے ان کو یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو دھاٹے اگر تم کو موہ سے نہ کچھ کہنا سب تلخ باتوں کو چھپ چاپ تم سہنا ہس 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 مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ ہس ہس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ بہت اچھا ہے بھئی کیا بات اور نظم کا آخری بند سمات کریں گے حضرات جب ہم بچے ہوتے ہیں ماسوم تو ایسے حالات میں ماں باپ ہماری کتنی پریشانی ہماری جھیلتے ہیں کیسے کیسے کتنی مشاکست ہم کو پالتے پوستے ہیں ہماری تربیت کرتے ہمارے تعلیم ترہ ترہ کی پریشانی سے دو چار ہو کر تب ہم جوان ہوتے ہیں اس کو آپ زیان میں رکھیں آخری بند جہاں جہاں تک ہزار سمات رہیں گے قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے بشت جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چل لے سے تھے ماذور کاندھے پر بٹھاتے تھے جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چل لے سے تھے ماذور کاندھے پر بٹھاتے دیکھئے سچے کلاب مہتی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیس روپیہ ہاں تہواری لیکن آپ جائیے گھمت آپ کا بھی اس میں آدھا حصہ ہے شکل بھائی کلاب پرسکتے قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نباؤ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چل لے سے تھے معذور کانے پر بٹھاتے تھے کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے اٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے پر ہم سلایا ہے پر ہم سلایا ہے تھپکی تمہیں دے کر پر ہم سلایا ہے تھپکی تمہیں دے کر جھولا جھولایا ہے ماں باپ نے اکثر اب تم ہو جمائن کے سبھی ناز اٹھاؤ اب تم ہو جمائن کے سبھی ناز اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم